دوستو اگر ہیلتھ کے متعلق آپ کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں تو فوراں آئی کے اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد آسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے اوفیشل کے نرخ شامدید کہتا ہوں دوستو ہمارے کئی دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ دانتوں کا مسئلہ ہے دانتوں کے اندر درد ہوتا ہے یا ماسورے کا مسئلہ ہے یا کیڑا لگا ہوا ہے تو اس کے لئے کوئی آسان سا علاج تجویز کر دیں دیکھیں دوستو ایک تو یہ جو دانت ہوتے ہیں یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا نیچے سے کوئی پس کا مسئلہ تو نہیں ہے نیچے پیپ تو نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ طریقہ علاج جو اپنایا جاتا ہے وہ مکمل قیفیت کو دیکھ کر پھر اپنایا جاتا ہے میں نے آج سے تقریبا سال دیٹھ سال پہر اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے دیسی طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے دانت کے کیڑے کا علاج کیسے کر سکتے ہیں یا اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے دیسی طریقہ علاج بتایا تھا تو وہ ویڈیو صرف میں نے اپلوڈ کی تھی جیسے آپ اوپر دیکھ بھی رہے ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو تھی تو یہ ویسے میں نے اپلوڈ کی تھی اور اس میں میں نے کوئی طریقہ نہیں بتایا تھا کیا کیا چیزیں اس کے اندر آپ کو چاہیے ہیں یا کن کی چیزوں کی ضرورت ہے لیکن پھر کئی دوستوں نے پوچھا جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کئی دوستوں نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر میں نے سارے دوستوں کو اس کے بارے میں ایک نئی ویڈیو بنا کر مکمل طریقہ کار بتایا کہ اس طریقے سے آپ علاج کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کئی دوست اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں جو آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں جو آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرنے والا ہوں انتہائی سادہ اور آسان سا نسخہ ہے آپ کو ماسکورے کا مسئلہ ہو یا آپ کے دانت کے اندر کیڑا لگا ہوا ہو یا دانت کا درد ہو تو یہ جو چیزیں ہوں گی جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس کا آپ نے صفوق بنا لینا ہے اور جب بھی آپ کو تکلیف ہو تو آپ نے دانتوں پر لگا کر تھوڑا سا اس کو مل دینا ہے یا دانتوں پر جہاں پر درد ہو وہاں پر نیچے جڑ کی طرف اس کو رکھ دینا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہوا اور اللہ نے چاہا تو دانت کا درد تکلیف وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی بعض اف ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا یا فوری علاج نہیں کر سکتا تو اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی کی برداشت سے باہر ہوتی ہے یہ انہی لوگوں کو پتا ہوگا جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ دانت کی تکلیف برداشت سے باہر ہوتی ہے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس کا یہ فوری علاج ہے اس کا صفوق بنا کر رکھیں تو انشاءاللہ فوری درد سے آپ کو نجات دے گا آپ کو افاقہ دے گا پھر آپ نے اس کا پراپر علاج کروانا ہے کہ آیا دانت کا درد کس وجہ سے ہے پس کا مسئلہ ہے پیپ کا مسئلہ ہے یا کسی اور وجہ سے مسکورہ لگا ہوا ہے یا میدے کی تضابیت کا مسئلہ ہے کس وجہ سے دانت کے اندر درد پیدا ہوا ہے تو دوستو یہ کی نسخہ ہے یہ آپ بلکل آسان اور سادہ سے آپ کو ساری چیزیں پنسال سٹور سے مل جائیں گے آپ نے خرید کر ان کو بنا کر استعمال کرنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو تو چلے دوستو نسخہ سن لیتے ہیں کہ کیسے اس کو بنانا ہے اور کیا کیا اجزاء درکار ہوں گے دوستو کافی سارے دوست اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ دانت کا درد نہیں جا رہا یا دانت نکلواتے رہے پھر درد کچھ عرصے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے دوستو درد دانت واقعی ناقابل برداشت ہوتا ہے بہرحال کوشش کیا کریں جیسے تیسے بھی ہو اس دانت کا علاج کروائیں جس میں درد ہے نکلوانے سے گریز کیا کریں یہ نعمت دوبارہ نہیں ملتی چاہے آپ جتنے مرضی قیمتی دانت لگوالیں خیر میں آپ کو بے شمار فوائد کی حامل ایک دوا بتائے دیتا ہوں گھر میں تیار کر رکھیں لونگ دس گرام اجوائن دیسی پچاس گرام اکرے قرحہ پچاس گرام نشادر ٹھیکری پچاس گرام نمک خردنی پچاس گرام سب کو پیس کر سفوف بنا لیں حسب ضرورت منجن لے کر دانتوں کی جڑوں میں رکھ دیں یا پھر آہستہ آہستہ مل لیں فائدہ اس کے کیا ہیں دانت کا درد ہو کیڑہ لگا ہوا ہو ماسخورے کے لیے بہت ہی عالی دوا ہے اب اندرونی طور پر اس کے کچھ فوائد ہیں وہ بھی سن لیں پیٹ درد بدحضمی ریاہی درد پیٹ اسے کھلا دیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ